تو دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں ان پانچ روپے کے دو سکھوں کے بارے میں یہ سکھے ہیں تو پانچ روپے کے ہی پر ان کے پیچھے پچاس لکھا ہوا ہے جو کہ ان سکھوں کو دوسرے نارمل پانچ روپے کے سکھوں سے الگ کرتا ہے اب شاید آپ بھی اسی وجہ سے ایسے سکھے کو اپنے کلیکشن میں رکھنا چاہتے ہو یا پھر آپ کے پاس ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس سکھے کو میں ایک کلیکٹر کو بیج دوں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سکھے بہت ہی ریئر ہوں گے اور ان کی قیمت بہت ہی زیادہ ہوگی جسے بیچنے سے ساید ہزاروں روپے کمائے جا سکتا ہے پر کیا یہ سچ ہے کیا سچ میں یہ پانچ روپے کے سکھے بہت قیمتی ہیں تو کیا ہے پوری جانکاری ان سکھوں کے بارے میں آئیے آج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاتا ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی کام کا ہو سکتا ہے اسی بھی اس ویڈیو کو بھینا سکپ کیے پورا دیکھو اور ہاں دوستو اگر آپ ہماری اس چینل میں نئے ہو تو نیچے دیا ہوا اس سبسکر بٹن کو بھی دبائے اور نوٹیفکیشن بل آئیکن کو آل میں سکھ کرنا نہ بولے نمشکار دوستو میرا نام ہے سری جیت سواغت آپ سبھی کو ہماری ٹھیکنوالکرنسی یوٹیوب چینل میں چلیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ دو سکھے دراصل سماتک سکھے ہیں اب سماتک سکھوں کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہے اور اگر آپ اس چینل کے پلی لیسٹ میں جاؤ گے تو وہاں پہ پاچ روپے کے سبھی سماتک سکھوں کے اوپر میں نے ویڈیو آلری بنا کے رکھا ہے تو وہاں پہ جا کے ایک بات چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہو ہو سکتے ہیں ان ویڈیو میں جو کوئن ہے وہ شاید آپ کے پاس بھی ہو خیر آتے ہیں اب ان سکھوں کے اوپر تو سب سے پہلے میں بات کروں اس پاچ روپے کے سکھے کے بارے میں خیر دوستو یہ سکھ کا دوہزار چھے میں ONGC یعنی کی Oil and Natural Gas Corporation کے پچاس برس پورتی کے سمیتی میں بھارت میں جاری ہوا تھا صرف اور صرف کولکاتا اور ہائیدرابت مینٹ کے ساتھ یہ سکھ کا بنا ہے سٹینلیس ٹیل سے ویٹ ہے چھے دسملک سنو تین گرام ڈیامیٹر ہے 22.8 mm تھکنے سے 2.13 mm اور اس میں آپ کو Security Ages دیکھنے کو ملتے ہیں اور جیسا کہ ONGC کے پچاس برس پورتی کے سمیتی میں یہ سکھ کا جاری ہوا تھا اسی لئے آپ کو یہاں پہ ONGC لکھا ہوا دیکھے گا اور ساتھ میں پچاس بھی اور نیچے آپ کو جو year دیکھے گا یعنی 1956 سے 2006 اگر 2006 سے 1958 کو مائنس کرے تو پچاس سال ہی نکلتے ہیں اسی لئے یہ سال یہاں پہ منشن کیا ہوا ہوتا ہے کھہر اگر بات کرے اسے سکھوں کا آجے دیٹ میں کیمت کی تو دوستو کولکتہ میند کے اسے سکھوں کا کیمت ہے UNC Condition میں 55 روپے سے 60 روپے and Find to Estre Pond condition میں 35 روپے سے 50 روپے تک اور وہ ہی آگر بات کرے ہائیدرابد Mیند کی تو دوستو ہائیدرابد Mیند کے اسے سکھوں کا کیمت ہے UNC Condition میں 85 روپیز سے 95 روپیز and Find to Estre Pond condition میں 40 روپے سے 50 روپے تک اب ایسہ سکھ کے سکتے ہو اور وہاں پہ مجھے میسیج بھی کر سکتے ہو اب بڑھتے ہیں اپنے نیک سکھا یعنی کی اس پاچ روپے کے سکھے کے اوپر ایسا پاچ روپے کا سکھا بھی شاید آپ کے پاس ہوگا اور اس کے پیچھے بھی آپ کو پچاس لکھا ہوا دکھے گا پر اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی ONGC کا ہی سکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے دوستو یہ سکھا نائنٹین نائنٹی فائب میں یونائٹیٹ نیشن کے پچاس برس پورتی کے سمیتی میں بھارک میں جاری ہوا تھا نائنٹین مومبائی مینٹ کے ساتھ یہ سکھا بنایا گیا ہے کوپر نکل سے ویٹ ہے نو دس ام لیک ایک آٹھ گرام ڈائیومیٹر ہے ٹوئنٹی تھری ایم ایم تھکنس ہے ٹو پائنٹ نائن ایم ایم اور اس میں بھی آپ کو سکریٹی ایجز دیکھنے کو ملیں گے ویسا دوستو میں بتا دوں کہ اس سکھے کے اندر ایک ایشو ہے وہی لارج اور اس سکھے میں دکھائے دے گا تو جیسا کہ آپ اپنے سکرین کے اوپر یہ تصویر دیکھ رہے ہو اس میں پچ روپے کے دو ویریانٹ دکھائے گئے ہیں ایک سکھے میں آپ کو تھوڑے چھوٹے اکثروں میں لکھے ہوئے دکھیں گے اور چھوٹا اسکستم دکھے گا اور پچ لکھا ہوا بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے دوسرے کے مقابلے اور دوسرے پچ روپے کے سکھے میں آپ کو وہی روپیز تھوڑا بڑا لکھا ہوا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اب دوستو جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں یہ پچ روپے کا سکھا دیکھ رہے ہو یہ بھی مومبائی مینٹ کا ہی سکھا ہے پر میرے پاس جو سکھا ہے وہ ٹائپ اے ویریانٹ کے اندر پڑتا ہے کیونکہ میرے والے پچ روپے کے سکھے میں آپ کو لیٹر بھی سمال دکھیں گے اور اسکستم بھی آپ کو سمال ہی دکھیں گے دوسرے کے مقابلے اور اسی وجہ سے مومبائی مینٹ کے سکھوں کے دو الگ الگ کیمت ہے تو چلیے کیا کیمت ہے وہ بھی جان لیتے ہیں پر اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کا ابھی تک ایک لائک نہیں کیا تو دوستو پلیز لائک کر دیجئے یہ انفرمیشن میں آپ کی لیے ہی کلیکٹ کر کے لاتا ہو تو اس کے بدلے آپ ایک لائک تو کر ہی سکتے ہو سو پلیز لائک اس ویڈیو اور بڑھتے اس کے کیمت کی طرف مومبائی مینٹ کا جو سکھا ٹائپ ون ویڈینٹ کے اندر آتا ہے یعنی کہ سب کچھ تھوڑا چھوٹے سائز میں لکھا ہوا ہے اس سکھے کا کیمت ہے unc condition میں 90 روپے سے 100 روپے and fine to extra fine condition میں 40 روپے سے 85 روپے تک and جو مومبائی مینٹ کا سکھا ٹائپ 2 ویڈینٹ کے اندر آتا ہے یعنی کہ جس سکھے کے سب ہی لیٹر تھوڑے بڑے سائز میں لکھے ہوئے وہ سکھا تھوڑا کیمتی ہے جو کہ آپ کو unc condition میں 200 روپے تک بھی دیلا سکتا ہے اور fine to extra fine condition میں 100 روپے سے 160 روپے تک تو آپ بھی ایک بات چیک کر لو کہ آپ کا سکھا کون سے ویڈینٹ کے اندر آتا ہے اور اگر آپ وہ پہچاند نہیں پا رہے ہو تو اس کے لیے تو میں ہوں ہی آپ ہمارے facebook پیج میں جا کے مجھے اس سکھے کا تصویر بھیج سکتے ہو تو میں آپ کو وہاں پر ڈیٹیلز دے دوں گا خیر رہی بات نوائیڈا مینٹ کے ایسے سکھوں کی تو دوستو نوائیڈا مینٹ کے ایسے سکھوں کا قیمت ہے unc condition میں 80 روپے سے 90 روپے and fine to extra fine condition میں 15 روپے سے 55 روپے تک well دوستو یہی تہیں سکھوں کے بارے میں کچھ جانکاری جو میں نے آپ کے شرط شیئر کر دیا ویسے کومنٹ میں بتانا نہ بھولے کہ ایسے سکھے آپ کے پاس ہے یا نہیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دو کیونکہ یہ چینل آپ کے لیے ہی ہے اور اس چینل میں آپ کو پورا نے coin and note relative سب information آپ کو ملتی رہتی ہے اور ہاں دوستو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے انہیں جنہیں اس ویڈیو کی ضرورت ہو خیر آج کا ویڈیو اتنا ہی اگر آپ نے اس ویڈیو کبھی تک ایک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیجئے ویسے جلد ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے ڈاڈا موسیقی